بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بیف لزانیا کی ریسپی تو اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ لزانیا یوز کی ہے لزانیا شیٹ کو ہم نے کھولتے ہوئے پانی میں سات منٹ تک ڈال کے اُبال لیا ہے وائٹ ساوس کے لئے ہم استعمال کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون بٹر ون ٹی سپون کے قریب ہے ہمارے پاس بیزل اور چوتھائی ٹی سپون ہے جائفل پاورڈر اور ون ٹی سپون ہمارے پاس ہے بلیک پیپر ساتھ ہم نے لیا چار ٹیبل سپون مہدہ اور دو کب بھر کے ملٹ لیا ہے جو نورمل ٹمپریچر پہ ہے اس کے علاوہ ہم جو قیمے میں چیزیں ڈالیں گے وہ ہمارے پاس ہے یہ ٹو ٹی سپون پوٹی میرچ ہے ہاف ٹی سپون سالٹ لیا ہے کیونکہ اور چیزوں میں چیز میں سب میں بہت سالٹ ہوگا اس لئے ہم نے بھی تھوڑا لیا ہے ڈیو ٹی سپون چوب گارلک ہے ہاف کب پارسلے ہے ایک بڑی انیان کو چوب کیا ہے میں نے اور تین کب بھر کے سوس دی ہے ٹومیٹو سوس ساتھ ہم نے لیا ہے ہاف کب یہ یخنی ہم میں نے چکن کیوب سے بنایا ہے یہ ہاف کب پاری دے گا سوس بنانے کے لئے ہم پہلے ڈالیں گے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل اس کے علاوہ ہم ڈال دیں گے یہ بٹر جو ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون تو قریر کیا ہے ساتھ ہی ڈالیں گے چار ٹیبل سپون میدہ میدہ اس میں ہو گیا اچھا سا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ملک دو کا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیسپون بلیک کے پر ہم اس کو تھوڑا ٹھیک ہونے تک پکائیں گے ہم اس میں تھوڑی سی چیز بھی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ ہاف کپ کرین ڈال سکتے ہیں دیکھیں ساؤس تقریباً گاڑا ہو گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس میں ہاف کپ چیز ڈالی تھی اس میں آدھی جو تھی وہ موزریلا چیز تھی اور آدھی شارپ چیز تھی اب ہم بیف کو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے تین ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال لے اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے یہ لہسن جیر ٹیبل سپون اور یہ ایک بڑی پیاز ہے جس کو چاپ کر لیے ہمیں ڈالیں گے دیکھیں پیاز کو ہم نے تین سے چار منٹ تر اچھا سا پرائی کیا ہے مگر اس میں کلر نہیں آیا ہے ابھی کلر ہم نہیں لائیں گے ایسی ہی ڈالیں گے اس میں ہمیں اس میں اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے لہسن کی بھی پیاز کے لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بیف ہم نے سات سو گرام بیف استعمال کیا اس میں ہم نے بیف کو اچھا سا بھونا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھوٹی مرچیں سالٹ ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم اس میں استعمال کریں گے یقنی اور یقنی میں سالٹ ہے یہ وجہ ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹومیٹو کیوری جس میں ہم نے ٹومیٹو کے کاٹ کے پیسیز بھی ڈالے تھے اس کو مکس کر کے ہم اچھا سا پکا لیں گے اب یہ گل جائے گا پھر ہم تیار کریں گے لازانیاں قیمہ کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے کافی حد تک ختم ہو گیا اپاری اس کا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہاف کپ فریش پارس لے اب ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے تیز آج کر کے ہم بھون لیں گے اسے دیکھ کہ قیمہ اچھا سا بھون گیا ہے اور میں نے چولے کو بند کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی لیئر لگائیں ہم ڈش میں سب سے پہلے قیمہ کی لیئر لگائیں گے اب ہم رکھ دیں گے اس کی لیئر لگائیں گے اب ہم رکھ دیں گے اس کے لیئر لگائیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کی لیئر لگائیں گے یہ جو ساس ہم نے بنایا تھا ہم ڈالنگے اس پہ یہ موزریلہ چیز اسی طرح ہم دوسری لیئر لگائیں گے پہلے قیمہ ڈالیں گے پھر لزانیا پھر چیز ہم نے قیمہ کی دوسری لیئر لگائی ہے اب ہم پھر سے اس کے اوپر لزانیا ڈالیں گے سوس اس کے اب پھر ہم چیز ڈالیں گے اب ہم نے یہ لگائی ہے اس پہ تیسری لیئر لاسٹ پہ ہم ڈالیں گے اس پہ یہ سوس یہ ہم نے لاسٹ لیئر لگائی ہے اور اس پہ وائٹ سوس لگا دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پہلے ہم تھوڑی چیز ڈال دیں گے پرولون چیز یہ آپشنل ہے آپ اس کی بھی کر سکتی ہیں سوسی چڑھا چیز پر رکھیں ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو رکھیں گے تکریباً چالیس سے پچاس منٹ کے لیے لازانیا ہم نے نکال لیا ون میں سے اس کو تقریباً چالیس منٹ ہو گئے تھے بنتے ہوئے ہم نے فائل لگا کے چالیس منٹ تک بیک کی اس کے بعد ہم نے فائل ہٹا کے برائل پر دو سے تیر منٹ تک اس کو کلر دیا ہے چلیس ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں موسیقی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی اچھی رسیب کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی